بندروڑ پر قصور پورا میں ربڑ اور غتے کی فیکٹری میں لگی آگ پر بارہ گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا آگ بجھانے میں ریسکیو کی دس سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا آگ میں جھلسکار فیکٹری ملازم نظیر احمد جانبہک ہو گیا ریسکیو کے عملے نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی مالکن کی بیٹی کے کھانے سے لکمہ لینے کی سزا موت غریب محنت کش کی ایک اور بیٹی معاشرے کے ظلم کا شکار مالکن کا گھریلو ملازمہ پر تشدد کے بعد کت لاش گندے نالے میں بہا دی ظلم کی نئی داستان رکم کرنے والوں کو پوچھے گا کون گھریلو ورکرز پر تشدد نہ کرنے کا بل تو بن گیا ہے مگر عمل درامت کون کرائے گا تیرہ سالہ عزمہ تو ظالم ساماج کی نظر ہو کے منو مٹی تلے جا سوئی لیکن ہزار سوال چھوڑ گئی غریب گارڈ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے میں بے بس اور لاچار گھریلو ملازمہ عزمہ کے والدین گیارہ روز بعد بھی انصاف کے منتظر عزمہ کے قاتلوں کو سزا دو عوام کا مطالبہ سوشل میڈیا پر مہم سبائی وزیر محمود الرشید بھی غریب خاندان کو انصاف کی تسلی دے کر چلتے بنے پنجاب اسمبلی میں بھی توجہ دلاؤ نوٹس جمع تحقیقات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی نے ایسے واقعات حکومت کی ناکامی کا نتیجہ قرار دے دیا حکومتی رکن اسمبلی مسارت جمشید چیمہ کہتی ہیں گھریلو ملازمین کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا تشدد کے ذمہ داران ملزمان سے نرمی نہیں برتی جائے گی سانحہ ساہیوال متاثرین کے بعد علاوہ سران کی اسلام آباد تلبی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے آج آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فضیل اسغر کو اسلام آباد بلالیا آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کمیٹی کو سانحہ ساہیوال پر بریفنگ دیں گے رانہ سناؤلہ نے سانحہ ساہیوال پر وزیر آزم کے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب کہتے ہیں چھ ماہ ہو گئے تبدیلی سرکار بتائے کیا کارکردگی ہے عمران بنی گالا میں بیٹھ کر پنجاب چلا رہے ہیں ہماری حکومت میں چلنے والے تمام ترقیاتی منصوبے ڈھپ ہو گئے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو سانحہ ساہیوال مکتولین کے لواہکین کا جی آئیٹی پر عدم اتمنان کا اظہار جی آئیٹی کی تفتیش میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ خلیل کے بھائی جلیل کہتے ہیں حکومت کی جانب سے بنائے جانے والی جی آئیٹی پر اعتماد نہیں ہے جی آئیٹی سانحہ ساہیوال کے کیس کو خراب کر رہی ہے حمزہ شہباز کا ایک بار پھر ساہیوال واقعے پر جنیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ وزیراعظم بتائیں خلیل کے خاندان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا متاثرین کو انصاف ملنے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا بزدار صاحب کے موپر کیوں تعلے لگے ہوئے ہیں ساہیوال آپریشن میں ملوث افراد کو پھانسی دی جائے حمزہ شہباز کی گفتگو منجاب کے 43 وزراء مشیر اور معاونین کے بعد سائنتیس پارلیمانی سیکیٹریز مکرر نظیر چوہان، امین چودری، آمد شاہ خگا اور راجہ سغیر بھی شامل یاور کمال، ابباس علی، افتخار گلانی، تیمور خان اور سبتین رضا بھی پارلیمانی سیکیٹری پہلی بات سک کمیونٹی کے مہندر پال سنگھ بھی پارلیمانی سیکیٹری بن گئے برابری کی دعویدار تحریک انصاف نے ایک بھی خاتون پارلیمانی سیکیٹری نہیں بنائی پارلیمانی سیکیٹری کو گاڑی، دفتر اور ایک اضافی تنخواہ ملے گی آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل، رمضان شگر ملز کیس، ڈی جی نیب، سلیم شہزاد ریکارڈ سمیت عدالت پیش، نیب پرازیکیوٹر کی ایک ہفتے کی محلت دینی کی استعداد مسترد لاہور ہائی کورٹ کا شہباز شریف کی درخواست زمانتوں پر چھے فروری سے سماعت کا فیصلہ سپیشل پرازیکیوٹر نیب کو ہر صورت جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا شباز شریف بیرون ملک چار فلیٹس کے مالک تیس برکلے سٹریٹ لنڈن میں فلیٹ نمبر دو کے مالک ہیرو بائی سٹریٹ ہمیں فلیٹ نمبر چار ویسٹ ٹاور پین میں فلیٹ نمبر چار سو نو بھی سابق وزی ریالہ کی ملکیت فلیٹس دو ہزار پانچ سے سال دو ہزار سال میں خریدے گئے ایف بی آر نے بیرون ملک جائدادوں سے متعلق تفصیلات نیب کو جمع کروا دی شباز شریف نے ایک انچ زمین اور ایک پائی بھی کسی کو نہیں دی پھر بھی نیب کی پیشیاں بگتی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے آشیانہز کیس میں بھی سرخرو ہوں گے حمزہ شباز کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو مسلم لیگنون کے قائد نواز شریف کے طبی معاینے کا معاملہ میڈیکل بوڈ آج کوٹ لگپت جیل میں نواز شریف کا چیک اپ کرے گا تفصیلی معاینے کے بعد نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کا امکان کیمپ جیل میں قائد لیگی رہنما حنیف عباسی کی طبیعت ناساز پی آئی سی میں انجیو پلاسٹی ایک سٹنڈ ڈالا گیا پروفیسر شاہد حمید کی سربراہی میں ڈاکٹرز نے انجیو پلاسٹی کی حنیف عباسی ایفی ڈرین کوٹا کیس میں عمر قید کی سزا کٹ رہے ہیں ڈاکٹر وصیم اکبال کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار ملزم مقصود امران اور حسن شاہ میڈیا کے سامنے پیش ملزمان کی نشاندہی پر مقتول ڈاکٹر وصیم کی لاش سمنہ بات کے گندے نالے سے برامت ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن انوش مسود چودری کی پریس کانفرنس الڈی ای سٹی کے پلارٹ سے ملنے والی لاش کا مئمہ بھی حل ہو گیا مقتول عبو ذر کو اس کی بیوی نے اپنے آشنا عثمان کے ساتھ مل کر نشاور گولیاں کھلا کر قتل کیا لاش کو آگ لگا دی چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ دو سال سے زائے درست سے ستائینا ایک سو ایک سیشن ایڈیشنل سیشن ججز کے اعتباد دے کر دیئے تبدیل ہونے والوں میں تین ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن ججز اٹھانوے ایڈیشنل سیشن ججز شامل ہیں ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن ججز حارون لطیف مہاولپور سے لاہور تائینات ایڈیشنل ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن ججز سرفاراز علی کا بھی فیصل آباد سے لاہور تباتلہ پنجاب میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کی دلچسپی سبائی وزیر سنت میاں اسلام اقبال کے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے رابطے ڈنمارک کی کمپنی کے ساتھ سیمنٹ انڈسٹری میں بیس کروڑ ڈالر چینی کمپنی کے ساتھ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے باتچیت جاری پنجاب کے بڑے محکمے میں مالی بے زابطگیوں کا انکشاف اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے محکمہ پین ڈی بورٹ پر بے زابطگیوں کے ایک ہزار چار سو انتیس پیراز بنا دیئے محکمہ پین ڈی کے ماں تحت اداروں پر مالی بے زابطگیوں کا الزام ہے شہر لاہور کی اہم سڑ کے اندھیروں میں ڈوبنے کا خطشہ میٹرپولیٹن کارپوریشن اور لیسکو کے درمیان ہونے والے معاہدہ التواہ کا شکار چھپن شہراؤں پر لگی لائٹس پر بجلی میٹر تحال نہیں لگائے جا سکے سرائی یونیورسٹی فیصل آباد کی طالبات کا دورہ لاہور شاہی کلے اور بادشاہی مسجد کی سیر شہر کی قدیم ثقافت اور خوبصورتی کو خوبصراہا اور الہمراہ آرٹس کانسل میں منٹو فیسٹیول کا آغاز فیسٹیول میں سعادت حسن منٹو کے دو افثانوں پر تھیٹر پلے توبہ ٹیک سنگھ اور منٹو سے ملیے پیش کیا گیا دو روزہ فیسٹیول کے پہلے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی